کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو بھارت کا بڑا پراپوگنڈا پکڑا گیا مودی نے پیسے دے کر پاکستانی جنگی تیارے جے اف سیونٹین تھنڈر کو بدنام کرنے کی کوشش کی عالمی میڈیا بھارت پر تھو تھو کرنے لگا ہے نائجیریا کے چیف آف آرمی سٹاف نے اپنے بیان میں مودی کو آئینہ دکھا دیا جس پر بھارت میں صفے ماتم بچ گئی سوال یہ ہے کہ کیوں مودی اور بھارتی فوج کی جانب سے پاکستان کے جنگی تیاروں کے خلاف پراپوگنڈا چاہ رہی ہے کیا اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد چھپا ہوا ہے آج ہم آپ کو مودی کے جھوٹے پراپوگنڈے کی اصل حقیقت بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان چین سے کون سا نیا دفاعی سسٹم خریدنے جا رہا ہے تمام تر حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی جنگی صلاحیتوں کا مقابلہ کرنا بھارت کے بس کی بات نہیں ہے اس کے کئی زندہ ثبوت ماضی میں موجود ہیں جبکہ وقتن فوقتن دشمن کے خلاف کی جانے والی پاگ فوج کی کاروائیاں یہ باور کرواتی ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے زوک خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی بلکل اسی کے مصداق پاگ فوج کی حیبت پورے بھارت پر چھائی ہوئی ہے اور وہ آئے روز پاکستان کے خلاف منظم پراپوگنڈا کرنے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتا ہے گزشتہ چند روز سے بھارتی میڈیا پر یہ واویلہ مچایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر میں اتنی خامیہ ہیں کہ اس جنگی جہاز کو رکھنا پاکستان کے لیے کسی بڑے عذاب سے کم نہیں اس حوالے سے بھارتی میڈیا یونان کے آرٹیکل کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے جسے چند روز قبلی یونانی میڈیا کی ایک ویب سائٹ نے شایع کیا اس مضمون میں لکھی جانے والی تحریر کو اگر غور سے پڑا اور سمجھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی انجان شخص نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے خلاف چھوٹ بولا ہو یعنی کہ اس مضمون میں پاکستان کے جنگی جہاز جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں جو اول فول بکا گیا ہے اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور جب اس کی تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ بھارتی شر پسند حکومت نے یونانی میڈیا کو ٹھے روپے دے کر یہ مضمون چھپوایا ہے یہی وجہ ہے کہ اس مضمون میں دی جانے والی تمام تر معلومات غلط ہیں بلا شبہ جی ایف سیونٹین تھنڈر لڑا کا تیارہ پاکستان کے دفاعی شعبے میں خود انحساری اور چین کے ساتھ دوستی کی ایک روشن مثال ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک حمد جہد کم وزن فورت جنریشن ملٹی رول ائرکرافٹ ہے اور اس کو خصوصی طور پر پاکستان ائر فورس کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ائر فورس کو ایف سکسٹین سی تیاروں کے مساوی صلاحیت فرام کرتا ہے اس کے علاوہ تیارے کی تیاری اپ گریڈیشن اور اوورحال کی سہولیات بھی پاکستان کے اندر ہی دستیاب ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی مشکل وقت یا جنگ کے زمانے میں ان تیاروں کے پرزا جات کے لیے کسی اور ملک پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا پاکستان نے چین کے ساتھ تیاروں کی مشترکہ تیاری کا معایدہ انیس سو پچانوے میں کیا تھا اور اس کا پہلا آزمائشی مارڈل سال دوہزار تین میں تیار کر لیا گیا تھا پاکستان ائر فورس نے سال دوہزار دس میں جیف سیونٹین تھنڈر کو پہلی مردبہ اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا اس منصوبے پر دونوں ملکوں کے تقریباً پچاس کروڑ ڈالر خرچ ہوئے اس کے مقابلے میں بھارت نے تیجس لائٹ کومبیٹ ائر کرافٹ یعنی لسی اے کا منصوبہ انیس سو اسی میں شروع کیا جس پر ایک ارب ڈالر سے زائد خرچ کرنے کے باوجود بھارتی فضائیہ اس ناکارہ جہاز کو اپنے دفاعی بیڑے میں شامل کرنے سے کتر آ رہی ہے جیف سیونٹین تھنڈر کا اگر تیجس سے مقابلہ کیا جائے تو ہر شعبے میں جیف سیونٹین تھنڈر کو برتری حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھارتی میڈیا پر جیف سیونٹین تھنڈر تیارے کے خلاف پرابوگنڈا مہم جاری ہے معزیز دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے دراصل انڈین ایرونارٹیکل کمپنی جو کہ لوکل سطح پر جہازوں کی تیاری کرتی ہے اس نے کئی سال قبل تیجس تیارے بنائے تاہم ان کی کوالٹی اس قدر بہتر نہیں تھی کہ انہیں جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے اور اس بات کا اعتراف خود بھارتی ائر فورس نے کئی بار کیا لیکن دوسری جانب بھارتی حکومت نے ایک بڑی رقم خرج کر کے اس پراجیکٹ کو مکمل کیا اور رقم ضائع ہونے کے ڈر سے بھارت نے کئی چھوٹے ممالک کو آفر کی کہ وہ بھارت سے تیجس تیارے خرید لیں مگر کوئی ملک بھارت سے یہ ناکارہ تیارے خریدنا نہیں چاہتا جس پر مجبوراً بھارتی حکومت نے تیراسی تیجس تیاروں کو بھارتی ائر فورس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی کیا گیا جیسے ہی اعلان منظر آم پر آیا پوری دنیا نے بھارت پر تھو تھو شروع کر دی کہ جس تیارے کو خود بھارتی دفاعی ماہرین نے ردی کی ٹوکری قرار دیا ہے آج اسی تیارے کو بھارت اپنی ائر فورس میں شامل کرنے چاہ رہا ہے اس دباؤ کو کم کرنے اور تیجس تیاروں کی نااہلی سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی نے یونانی میڈیا سے رابطہ کیا اور یونانی میڈیا سے درخواست کی گئی کہ وہ ایک بڑی رقم لے کر پاکستان کے سب سے بہترین جنگی تیارے یعنی جی اف سیونٹین تھنڈر کے خلاف ایک مضمون شایع کریں یوں ایک مضمون یونانی میڈیا میں چھا گیا اور پھر بھارتی میڈیا نے اس مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے آسمان سر پر اٹھا لیا اور اس خبر کو خوب اچھالا کہ پاکستان کے جی اف سیونٹین تھنڈر میں اتنی خامیہ ہیں کہ اس جہاز کو رکھنا پاکستان کے لیے کسی بڑے عذاب سے کم نہیں اس سے قبل کہ پاکستانی اکام اس کا جواب دیتے نائجیریا کے آرمی چیف نے ایک ایسا بیان جاری کیا کہ مودی سمیت بھارتی میڈیا کی بولتی بند ہوگی پیارے دوستو اس سارے پروپگنڈے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ملک جو پاکستان سے جی اف سیونٹین تھنڈر تیارے خرید رہا ہے اس نے میدان میں قدم رکھا اور بھارت کے موں پر تماشا دے مارا نائجیریا کے آرمی چیف نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستانی جی اف سیونٹین تھنڈر کے خلاف جھوٹا پروپگنڈا کیا جا رہا ہے نائجیریا نے پاکستان سے کئی جنگی جہاز خریدے ہیں اور آج تک ان میں کوئی خامی نظر نہیں آئی یہ سب کچھ بھارت صرف اور صرف پاکستان دشمنی میں کر رہا ہے اور تیجز تیاروں کی ناکامی کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے نائجیریا جی اف سیونٹین تھنڈر کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے مزید دس جی اف سیونٹین تھنڈر تیاریں پاکستان سے خریدنے جا رہا ہے اس بیان نے بھارت کے ہوش گھوم کر رکھے ہیں اور مودی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ اگلا قدم کیا اٹھائے گا عالمی ماہرین کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ جی اف سیونٹین تھنڈر بیری جہاز تباہ کرنے والے میزائلوں لیزر گائیڈڈ بم اور کلسٹر بم بھی استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلاک تھری کی پاک فضائیہ میں شمولیت سے پاکستان ائر فورس کی قوت ناقابل تسخیر ہو چکی ہے دفاعی خود انحساری کی پالیسی کے تحت انیس سو پچانوے میں پاکستان اور چین کے درمیان جی اف سیونٹین تھنڈر تیاروں کی مشترکہ تیاری کا معایدہ ہوا پہلے پروٹوٹائپ تیارے کی تیاری تیس ماہ کی قلیل مدت میں مکمل ہوئی اور اس سے پہلے تیارے نے ستمبر دوہزار تین میں اڑان بھری تیسرے پروٹوٹائپ تیارے نے دوہزار چار میں پہلی پرواز کی اور اگلے دو پروٹوٹائپ تیاروں نے مئی اور ستمبر دوہزار چھے میں بترطیب امتحانی پروازیں کی جی اف سیونٹین تھنڈر نے تیس مارچ دوہزار سات کو فلائی پاسٹ میں حصہ لیا جی اف سیونٹین تھنڈر ہر قسم کے موسم میں ایک کارامت تیارہ ہے اور ایک آشاریہ چھے میک کی رفتار سے پرواز کی صلاحیت رکھتا ہے ڈیجیٹل الیکٹرانک کنٹرول سسٹم کی بدولت جی اف سیونٹین تھنڈر تیارہ چھوٹے اور خطرناک ائر فیلڈ میں بھی اٹھ سکتا ہے اور اپنی خصوصیات میں ایف سکسٹین کا ہمپلا ہے جی اف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹو پر کام دسمبر دوہزار چودہ میں شروع ہوا اس تیارے میں فضاء میں ہی ری فیولنگ کی صلاحیت کا اضافہ حد نگاہ سے بھی آگے مار کرنے والے اور انفرا ریڈ شارٹ رینج میزائلوں کا اضافہ کیا گیا اب تو ڈیوال سیٹ یعنی دو سیٹوں والے جی اف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹو پر کام پر فضائیہ میں شامل کر دیا گیا ہے دوستو جی اف سیونٹین تیارہ بحری جہاز تباہ کرنے والے میزائلوں کے ساتھ ساتھ خطرناک لیزر گائیڈڈ بم رنوے تباہ کرنے والے بم اور کلسٹر بمز بھی استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جی اف سیونٹین تھنڈر تیارے کے آپریشن کے دوران اخراجات بھی انتہائی کم ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک اس تیارے کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کر چکے ہیں چین اور پاکستان کے اشتراک سے بننے والا یہ تیارہ کافی مقبول ہو چکا ہے ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان چین سے جدید ترین ائر ڈیفنس سسٹم خریدنے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت کے احسان خطا ہو چکے ہیں اور وہ جھوٹے پرابو گنڈوں کی مدد سے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے جی تو معزز دوستو آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے پان